محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشارہ کا 882 سباق ہے محترم بدروگو پچھلے ہفتے اسلام آباد کے اجتماع کے مشورے میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی پوری دنیا نے وہ کلپ سنا حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اور مشورے میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس کا چونکہ میری ایک عادت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جب تک پوری تحقیقات نہیں کر لیتا کسی چیز کو اپنے سبغ میں نہیں لیتا ہوں ایک ہفتے تک میں مسلسل ہر لائن کے ہر طریقے کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں بات کرتا رہا پوچھتا رہا جو لوگ اس مشورے میں تھے ان سے بھی میری بات چیت ہوئی یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ امانتداری کے ساتھ آپ کے پاس میں وہ ساری باتیں پہنچا ہوں اور یہ اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو سکے تربیت ہو سکے اور ہم کو یہ پتا چل سکے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے ہم لوگوں کو راستہ چننے میں آسانی ہو سکے کہ کس راستے پہ ہم نے چلنا چاہیے اسلام آباد کی اندر ہر سال ایک اجتماع ہوتا ہے وہ وہاں کا سالہ نہ اجتماع ہے اب اس سال کا جو اجتماع تھا اس کے تعلق سے مشورہ چل رہا تھا وہاں پہ سارے ذمہ داران موجود بھائی یوسف قریشی وہ اسلام آباد کے بھی ذمہ دار ہے یعنی وہاں کی شورہ کے اسی طریقے سے وہ پاکستان کی شورہ کے بھی رکن ہیں اسی طریقے سے ان کے والد صاحب جو تھے بھائی شفیق قریشی وہ پورے پاکستان کے امیر رہ چکے تھے اور حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا یہ ان کے فرزند ہوتے ہیں یہ مشورے کے امیر اب مشورے میں سب سے رائے لی گئی کہ بھائی کس کی بات تیہ کی جائی اب چونکہ عموماً ہمارے یہ مشورے میں یہ رائے لی جاتی ہے اور جو مشورے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ خود فیصلہ دیتا ہے کہ کون بات کریں گا اب اکثر اوقات ہمارے اپنے مشوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کے تعلق سے اکثریت کی رائے آتی ہے لیکن جو مشورے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ کسی اور کی بات تیہ کرتا ہے تو چونکہ میرے محترم دوستو دعوتو تبلیغ کے کام میں یہ بات ہم کو سکھائی جاتی ہے کہ مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہ ہو اور مشورے کے بعد کوئی تذکرہ نہ ہو اور یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ مشورے سے پہلے اگر مشورہ ہو رہا ہے تو یہ ایک سازش ہے اور مشورے کے بعد اگر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بغاوت ہے یہ ہمارے تین دن کی جماعت بھی جب نکلتی ہے اس میں بھی بتایا جاتا ہے چونکہ دعوت کے امور میں مشورہ اتنی اہمیت رکھتا ہے ریڑ کے ہڈی کی طرح سے جو چیز مشورے میں تیہ ہو گئی وہ حرف آخر ہے کیونکہ مشورہ پوری قوم سے پوری امت سے لیا جا رہا ہے اور پوری امت کے سامنے اس پہ فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ سارے امور ان کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے وہاں مشورے میں انہوں نے بات تیہ کر دی حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب اس مشورے کے اندر موجود انہوں نے کہا بولے بھائی اکثریت کی رائے میرے بارے میں آئی تم نے دوسرے کا بیان تیہ کر دیا اب ہنگامہ شروع ہو گیا ہنگامہ یہاں تک پہنچا کہ دلوں کے اندر سے سالوں سے جو دبی ہوئی چنگاری تھی جو درد تھا وہ باہر نکل گیا حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہا بولے بھائی تم لوگ تیس سال سے میرے اوپر ایسا ہی ظلم کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہو میں تیس سال سے تم کو برداشت کرتے آ رہا ہوں تو پھر کسی نے کہا بولے حضرت ہم بھی آپ کو تیس سال سے برداشت کرتے آ رہے ہیں پتہ یہ چلا میرے محترم دوستو کہ بیٹھے ہوئے تو ہے مشورے کے مجلس میں لیکن دلوں کے اندر کینہ بھرا ہوا تھا گندگی بھری ہوئی تھی ایک دوسرے کے بارے میں دشمنیاں بھری ہوئی تھی اس کو نکلنے کے لیے موقع اور ٹائم نہیں مل رہا تھا اب یہ ٹائم مل گیا ان کو اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدروق و دوستو اصل میں جو شورہ ہے شورہ یعنی جو شورہ بنائی گئی پاکستان کے اندر رائی وڈ مرکز میں دو ہزار پندرہ میں ابھی میں آپ کو بتا دوں اس کا جو شروعات ہوئی حاجی عبدالوہب صاحب وہ صاحب فیراش تھے تو حضرت جی مولانا ساز صاحب بھی اس مشورے میں اس مجلس کے اندر موجود تھے رائی وڈ کے اشتماع کے اندر جہاں سے یہ ہنگامہ شروع ہوا وہ لسٹ تیار کی گئی اور حضرت جی مولانا ساز صاحب سے کہا گیا آپ اس پہ دستخط کر دیجئے چونکہ ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں اور جانتے تھے کہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی زندگی میں جو نظام الدین کی شورہ کو خط لکھا تھا کہ جو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ نظام الدین کی چار دیواری میں ہونا چاہیے یہاں سے باہر نکل کے کوئی چیز بھی کرنا مت اور خاص طور پر رائی وڈ میں تو کچھ بھی مت کرنا اب یہ ساری باتیں تو ہمارے بڑوں کو پتہ ہی ہوں گی حضرت جی مولانا ساز صاحب نے انکار کر دیا اب حضرت جی مولانا ساز صاحب کو اتنا پریشرائیس کرائے کیا گیا وہاں پر لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور میرے محترم دوستو وہاں کے مشورے میں اسی طریقے سے حضرت جی مولانا ساز صاحب کے عزت نفس کو زلیل کیا گیا پامال کیا گیا آپ سوچو جو کچھ دو ہزار پندرہ کے اندر حضرت جی مولانا حضرت جی مولانا ساز صاحب کے ساتھ میں ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ کرنے والوں کی طرف ہی وہ ساری چیزوں کو پلٹا دیا اب یہ نظام الدین سے جو بات چلتی ہے امیر کے تعلق سے نظام الدین سے جو بات چلتی ہے ذمہ دار کے تعلق سے اور امور کے تعلق سے وہ یہ چلتی ہے کہ بھائی نظام الدین کے اکابر وہ جہاں پر بھی پہنچیں گے وہ مشورے کے ذمہ دار رہیں گے اور وہی مشورہ جو ہے تیع کریں گے یہ چونکہ کیونکہ نظام الدین کی جو اہمیت ہے نظام الدین کی جو برتری ہے نظام الدین کا جو وزن ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے کہ جہاں نظام الدین کے مشورے سے وہاں کے آقابر پہنچتے ہیں چاہے صوبے کا اجتماع ہو کسی اور جگہ کا اجتماع ہو مشورے کے ذمہ دار تو وہ رہیں گے اور وہ تیہ کریں گے کہ بیانات کس کے تیہ ہو لیکن اب یہ جو نیا ایک دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر ایک نئی چیز جو پیدا ہو گئی شورا کے نام سے ان لوگوں کے امور میں یہ تیہ کیا گیا کہ بھائی جس شہر میں جس بستی میں جائیں گے وہاں کے لوگ تیہ کریں گے کہ بات کس نے کرنا چاہیے کس نے نہیں کرنا چاہیے وہاں کا جو ذمہ دار ہوں گا وہ تیہ کریں گا ابھی دیکھو نا ان کی بات انہی کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ نے پلٹا دی اب بھائی یوسف قریشی اسلام آباد کے ذمہ دار اب رائیونڈ کے جو شورا کے ذمہ دار ہے وہ وہاں پہ بات تیہ نہیں کر سکتے وہ وہاں کے مشورے کے ذمہ دار نہیں بن سکتے اب ذمہ دار تو وہی بنیں گا جو اس شہر کا ذمہ دار ہے اب جو شہر کا ذمہ دار ہے اس نے اپنے اعتبار سے بیان تیہ کر دیا اب رائیونڈ سے جو آیا ہوا عملہ ہے ان کو شاق گزرا کہ ہماری بات تیہ ہونا چھوڑ کر آپ نے کسی اور کی بات تیہ کیوں کر دی میرے محترم بدروگو دوستو جس چیز کی بنیاد اخلاص کے اوپر نہیں ہوتی ہے یہی حال ہوتا ہے ان کا یہ جو تبلیغ کا کام پچھلے سو سال سے چل رہا ہے نا حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب سے بنیاد رکھی تھی تب سے لے کے آج تک اس کے چلنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے اخلاص اور خلوص اس کے علاوہ صرف اور صرف ہے اخلاص اس کی بنیاد ہے اخلاص آپ کی سو فیصدی نظر اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے مشورے میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ نیت سے بیٹھو کہ بھائی مشورے کا میں تابدار ہوں مشورے میں جو امور میرے لیے تیہ ہوں گے میں مشورے کی تابداری کرتے ہوئے چلوں گا میں نے اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کر دیا میں مشورے کے تابے ہوں مشورے سے بڑی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ شروع دن سے یہ جو تحریک پچھلے سو سال سے چلتی آ رہی ہے ایسے ہی نہیں چل رہی ہے یہ اس کے پیچھے یہ خلوص ہے یہ اخلاص ہے یہ بنیاد ہے اس کی کہ چاہے آپ اپنے وقت کے کتنے بھی بڑے انسان ہو کوئی بھی ہو لیکن جب آپ تبلیغ کے مشورے میں بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی گردن جھکا کر آمننا و صدقنا جو مشورے میں میرے بارے میں تیہ ہوں گا بھائی میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں یہ پہلے دن سے جو سکھایا گیا تو یہ کام اسی لیے ایک نظام الدین کی چار دیواری سے پورے عالم میں جو چل رہا ہے آپ جائیے ملیشیا میں جا کے اپنی کچھ چلانے کی کوشش کیجئے فوراں وہ کہیں گے بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں ہم تو نظام الدین کو جانتے ہیں جو چیز وہاں تیہ ہوں گی ہم اسی پر عمل کریں گے اب امریکہ میں جائیے وہاں پہ جا کے اپنی کوئی بات سنائیے ان کو وہ بولیں گے بھائی آپ کون ہیں کہاں سے آئے پہچانتے نہیں ہم آپ کو جو چیز نظام الدین سے آئیں گی وہ سر آنکھوں پر ساؤت افریقہ جائیے اپنی کچھ سنائیے وہاں پر جا کے کون ہے بھائی آپ کہاں سے آئے یہاں اپنی منمانی مت چلاو جو نظام الدین والے بولتے نا وہی بات یہاں پر چلیں گی پوری دنیا میں جو چل رہا ہے میرے محترم دوستو یہ اسی خلوص کا نتیجہ ہے اسی اخلاص کا نتیجہ ہے اتنی بڑی محنت پورے عالم کے اندر جو چل رہی ہے اسی اخلاص کی بنیاد پر ایک فرد جو ذمہ دار ہے وہ مجلی سے شورہ ہے وہ مشورہ ہے اور وہاں جو چیز تیہ ہو گئی اسی لئے آپ کبھی نظام الدین کے مشورے میں بیٹھ کر دیکھو پورے عالم سے امور آتے ہیں وہاں پورے عالم سے پرچیاں آتی ہیں بھائی یہ میل جو ہے فلانے ملک سے آیا ہے یہ پرچی فلانے ملک سے آئی ہے یہ فلانے ملک سے آئی ہے میرے محترم بدروگو دوستو اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد وہی خلوص ہے وہی اخلاص ہے کہ نظام الدین جو ہے اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے اندر بھی جو لوگ ہے وہ مشورے کے تابے دار ہے بھلے وہ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کیوں نہ ہوں ان کو بھی اگر کہیں سفر کرنا ہے تو ان کو بھی مشورے کے اندر یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ فلانا اجتماعے کون جائیں گا اور جو وہاں تیہ ہوں گا وہ اس کا تابے دار ہے تو سب سے بڑی چیز نظام الدین کی چار دیواری اس کے اندر کی مجلس شورا اس کے اندر ہونے والا مشورہ وہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے اللہ نے اس کام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا بیچ میں ذرا میں اپنا بھی ایک واقعہ گھسڑ دیتا ہوں معذرت کے ساتھ ایک شہر میں میرا سفر ہوا وہ گاؤں کے اندر اس دن ہفتے واری اجتماع تھا وہ لوگ اثر کے بعد میں بات تیہ کرتے تھے تو ان لوگوں کو پتا چلا شاید میں وہاں پہ ہوں تو انہوں نے میری بات تیہ کر دی بولے بھائی مغرب بات آپ بات کرو اب میں نے مغرب بات بات کیا چھے صفات کے اوپر بیان ختم ہو گیا عشاء باد ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹے بستی کے لوگوں نے کہا بولے یار مولونا تم ایران کی توران کی کوریا کی امریکہ کی انگلینڈ کی ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے ہو تم نے تو اس میں کی ایک بات بھی کیے نہیں ہم لوگوں کو لگا شاید آپ اسلاح معاشرہ اور حالت حاضرہ پر بات کریں گے میں نے کہا بھائی یہ دعوت و تبلیغ کا اسٹیج ہے یہ مرکز کا ہفتے واری اجتماع ہے اور میری عادت ہے میں نے کہا کہ دعوت کے کام میں جتنا ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم اپنے آپس کو اس سے آگے نہیں بڑھاتے ہم اپنا شان پناہ ہشیاری نہیں دکھاتے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہفتے واری اجتماع ہو ہماری کوئی بھی مجلس ہو اس میں چھے صفات سے باہر بات نہیں کرنے کا ہم نہیں جاتے اس کے باہر چھے صفات چھے صفات یہ دائرہ ہیں ہمارے لیے ایران توران کی سننے گا نہ میں بولا تم کو ایک آدھے بار اسلاح معاشرہ کا پروگرام رکھو پھر آتا میں اس میں تم کو سناتا میں پوری دنیا کی سیر کراتا لیکن یہاں نہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے قربانیوں کے ساتھ مشوروں سے اور اس کام کے پیچھے کئی لوگوں کی زندگیاں لگ گئی ہوئی ہے تب جا کے یہ امور تیہ کیے ہم کون ہوتے ہیں اس کو پھلانگنے والے جتنا بولے اتنا سننے میں ہی اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی اور کامیابی رکھی ہوئی ہے اسی لئے ہم اس کے تابداری میں چلتے ہیں بہرحال تو وہاں پر یہ جو ہوئے ہنگامہ پیدا ہوا وہ صرف اس لئے کہ آپ لوگوں نے اپنے دل سے یہ تائے کی اب وہ اس کا مشورہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے مقامی امیر کے ہنگامہ ہو گیا پورے مشورے کے اندر میرے محترم بدرگو دوستو یہ ایک جگہ ہوا ہے ابھی آپ کو ہر ہفتے سننے کو ملیں گا ہر مہنے سننے کو ملیں گا مارا ماری ہوں گی مشورے کے اندر کشتیا دھنگانا اکھاڑا مشورہ نہیں رہیں گا پھر وہ کیوں اس لئے کہ بھائی مشورے کے اندر اب تو نفس آ گیا اگر نظام الدین کی تابداری ہوتی تھی سر جھکا کے سب جھکتے تھے نہیں بھائی جتنا نظام الدین والوں نے بولے اتنا سننے کا اب تو نظام الدین کی تم ماننے کو تیار نہیں اپنی منوانے پر تلے ہوئے ہو یہ حالات تو پیدا ہوں گے ہی اور ہر جگہ پیدا ہوں گے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی اس کے لئے میرے محترم مدروق و دوستو مجھے تو حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کا وہ کلپ یاد آتا ہے انہوں نے آج سے چند سال پہلے جس میں ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کو رائے اور مشورہ دیا اور کہا کہ تم ایک طرف ہو پوری دنیا ایک طرف ہے اور تم ان کی مان لو اور تم تو ماننے کو تیار نہیں اور آخیر میں شیر کہا تھا بولے فرد قائم ربت ملت سیہ تنہا کچھ نہیں اور موجہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اللہ حفاظت فرمائیں حضرت آج وہ ہی شیر آپ کے اوپر پوری طرح سے صادق آتا ہے آپ کو یو ایس اے والوں نے روک دیئے کینیڈا والوں نے روک دیئے انگلینڈ میں آپ گئے تھے وہاں پہ ساری مجلی سے آپ کی کینسل ہو گئی ایک گھر کے اندر لوگوں کو لے کے آپ کو بیان کرنا پڑا کیوں لوگوں نے کہا آپ نے جو چھ برے آزم کا سفر کیے جب آپ نظام الدین کی تابداری میں تھے اس وقت میں اس کی برکتوں سے چھ برے آزم گھومنے کو آپ کو مل گئے اور آج حال یہ ہے آپ کے خود کے ملک کے اندر آپ کی بات تیہ نہیں ہو رہی ہے اللہ میری تمہاری حفاظت فرما کر مجھے اور آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں اور نظام الدین کی چار دیواری اور ایک امیر کی اطاعت میں آخری ساس تک کام کرنے والا بانائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ